جو ہم نے پچھلی جو ویڈیو تھی اس کے اندر چھوڑ دی تھی اس کو اب ہم سپیسیفکلی ڈیسکس کریں گے سو یہ تو آپ کو پروسس پتا چل گیا کہ جو ڈائیجیشن کا پروسس ہے وہ پانچ حصوں پر مشتمل ہے نمبر وان آپ کو چیزیں انجسٹ کرنی ہے آپ کو بڈی کے اندر لے کے جانی اس کے بعد وہ چیزیں ٹوٹنا شروع ہو جائیں گی وہ ڈائیجیشن کہلاتا ہے اس کے بعد چیزیں ٹوٹ کر سیمپلر فارم میں بدل جائیں گی وہ ابزورپشن کہلائے گا اس کے بعد چیزیں اسیمیلیٹ کر دیں گے اسیمیلیٹ مطلب جیدہ جیدہ جیس جیس کی ضرورت ہے وہاں پر بھیج دی جائیں گی اور جو ڈائیجیسٹ نہیں ہو سکا سیلیکشن ہوتے سیلیکشن کا مطلب ہے آپ خوراک کو سیلیکٹ کریں دیکھیں کہ کیا یہ واقعی ہمارا بڈی ڈائیجیسٹ کر سکتا ہے گندی تو نہیں اس میں کوئی پتھر تو نہیں اس میں کوئی کیڑا تو نہیں اس میں کوئی اور انوانٹڈ میٹیریل تو نہیں ہے جس کی وجہ سے ہمارے پورے سسسٹم کو جاکے مطلب ہم کھانے والی چیزیں ہی کھاتے ہم پتھر تو نہیں کھاتے ہم سابن تو نہیں کھانا شروع کر دیتے اگر کبھی کنفیون بھی ہو جاتی ہے تو وہ آگے جا کے سسسٹم کو خراب کر دیتی پھر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تم ہم نے کوئی غلط چیز کھا لی تھی تو سب سے پہلا کام ہے سیلیکشن سیلیکشن ہو گئی سیلیکشن کے بعد آپ نے اس کو میسٹیکیٹ کرنا ہے دوسرا پروسس ہے میسٹیکیشن کا میسٹیکیشن میں آپ دانتوں کی مدد سے زبان کی مدد سے اُلٹ پلٹ کر کے دانتوں سے چبا کے آپ اس میٹیریل کو جو ہم کھاتے ہیں اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکروں میں بدل دیتے ہیں مطلب روٹی کے ایک لکمے کو ہم جناب آپ یوں سمجھ دیں کیا کر رہی ہے یہ روٹی کا ٹکڑا ہے ہم اسے جنابنا توڑ توڑ کے اس فارم کے اندر بدل دیں گے ٹھیک ہو گیا میسٹیکیشن کے بعد ہم اس کو جنابنا سویلوگنگ کرنا شروع کر دیں اس کے اندر ایک دو سٹیپس ہیں مگر یہاں پہ جنرل سائنس کے پورشن کے اندر ہمیں اتنے ہی بڑے ہیں سویلوگ کرنے کے بعد آپ روٹی کے ٹکڑے کو اس پورشن کو ہم بولتے ہیں بولس آپ نے روٹی کے ٹکڑے کو ایک نہ گول سا وہ لڈو سا بنا لیتے ہیں اپنے موں کے اندر آٹومیٹیکلی بن جاتا ہے وہ اس کو بولتے ہیں بولس بولس جو ہوتا ہے وہ یہاں سے سویلوگ کیا جاتا ہے اور پھر جناب اس کے اندر میٹیریل سارا موجود ہوتا ہے اور وہ پھر پیریس ٹالسس کے پروسس کے ذریعے آپ یوں سمجھ لئے ایک آپ کے پاس ٹیوب ہو اس کے اندر آپ نے کوئی چھوٹا سا میٹیریل ڈال دیا آپ ٹیوب کو پیچھے سے دباتے شروع کر دیتا ہے وہ میٹیریل آگے سے آگے جانا شروع کر دیتا ہے اس میں بھی دو قسم کے مسئل ہیں ایک لمبے مسئل ہیں ایک لمبے مسئل ہیں اور ایک گول مسئل ہیں اب آپ نے دیکھا ہوگا فر ایک گھبارہ ہو تو آپ گھبارے کو اگر آپ لمبائی کے روخ جناب ایسے دباتے ہیں تو وہ چوڑا ہو جاتا ہے اور اگر آپ چوڑائی کے روخ اس کو دباتے ہیں سرکولر مسئل کو دبایا جائے گا تو وہ لمبا ہو جائے گا تو اسی طرح ہماری جو ایسو فیگس ہے اس کے جو لمبے مسئل ہیں جب دبائی جاتے ہیں لمبے مسئل دبتے ہیں تو ایسو فیگس چوڑی ہو جاتی ہے جب چوڑے مسئل دبائی جاتے ہیں تو اس وقت جناب یہ لمبی ہو جاتی ہے تو ایک طرف سے یونی لیٹرل مومنٹ یونی ڈیریکشنل مومنٹ ہے تو وہ آگے سے خوراک کو جناب نہ ستمک تک پہنچا دیا جائے گا اب پہنچ گیا اس کے علاوہ یہ جو سلائیوری گلینڈز ہیں سلائیوری کے اندر ایک انزائم موجود ہوتا ہے جس کا نام ہے امائیلیز یہ جو امائیلیز ہے یہ سپیسیفکلی کاربو ہائیڈیٹس کی ڈیڈیشن کے لیے ہے کاربو ہائیڈیٹس ہماری جو خوراک ہے اس کا ایک بڑا امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے جو چیپ سورس آف انرجی ہے اور چیپ سورس آف انرجی ہے تو ہم اس کو ڈیلی بیسز کے اوپر نہ اپنی باڈی کے اندر لے کے جا رہے ہوتے ہیں اور اس کی ڈیڈیشن موں سے شروع ہو جاتی ہے مطلب گلو کوز وغیرہ اس کی ڈیڈیشن ہم جناب جیسی دبانا شروع کریں گے ہمیں نا ڈیڈیشن اس کی سٹارٹ ہو جائے گی لیکن ایک بات یاد رکھنی ہے کسی بھی پارٹ کے اندر جو ڈیڈیشن کا پروسس ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا پارشل ہی ہوتا ہے یہاں پہ بھی کچھ کاربو ہائیڈیٹس کو ڈیڈیسٹ کر لیا جائے گا ایک دو تین سیکنڈ کے اندر پارٹ دس سیکنڈ کے اندر اس سے جتنا ڈیڈیشن ہوئی اس نے کر کے ایسو فیگس والے پورشن کے اندر پہنچا دی ایسو فیگس میں کسی بھی قسم کی ڈیڈیشن نہیں ہے اس کا کام صرف مو والے میٹیریل کو پکڑنا اور پکڑ کے سٹمک کو دے دینا ہے یہاں پہ تین سے چار گھنٹے خوراکنے رہنا ہے لیکن یہاں پہ ایک میکنیزم ہوتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں چرننگ چرننگ جس طرح مو کترتا ہے چیزوں کو ویسے ہی سٹمک کے جو لانگیچوڈنل اور سرکلر مسلز ہیں جو گول اور لمبے مسلز ہیں یہ چیزوں کو دباتے ہیں کھینچتے ہیں ملاتے ہیں مکس کرتے ہیں گسٹک جیوز کے ساتھ اس میکنیزم کو بولتے ہیں چرننگ یہاں سے لڈووں کی صورت کے اندر جناب خوراک آئے تھی ان لڈووں کو ہم نے بیسیکلی کیا بولا تھا بولس اور اس جگہ کے اوپر سٹمک کے اندر یہ جو لڈووں سے سارے مکس ہو جاتے ہیں اور پانی اس کے اندر ڈال دیا رہتا ہے اور جناب گسٹک جیوز اس کے اندر مکس ہو جاتا ہے تو اس میٹیریل کو جو سیمی فلویڈ بن جاتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں جناب قائم قائم بولس کو کس میں کنورٹ کر دیا قائم میں کس طرح کنورٹ ہوا سٹمک میں گسٹک جیوز اس کے اندر ملایا گیا چرنی کا میکنزم ہوا مکس ہو گیا سارا جناب اور وہ سیمی فلویڈ بن گیا اور ہلکا سا جناب اس میں وہ سالیڈ میٹیریل بھی ہے جوز بھی اس کے اندر گسٹک جیوز بھی آئیڈ ہو گیا تو اس کو سیمی فلویڈ کہنا شروع کر دیا یہاں پہ کیونکہ ایچ سی ایل ہے تو اس لیے اس کی جو پی ایچ ہے وہ ایسیڈک ہوتی ہے اور اس ایسیڈک پی ایچ کی وجہ سے جو پیپسین ہے وہ جناب اپنا کام کر سکے گا کیونکہ جو پیپسین ہے وہ ایسیڈک انوارمنٹ میں کام کر سکتا ہے یہاں سے قائم میں کنورٹ ہو گیا اب قائم کو آپ نیکسٹ پروسس کے اندر بدلنا شروع کر دیتے ہیں اب آپ خوبصورتی دیکھیں نیچر کی کہ یہاں پر سالیڈ میٹیریل کو کترنے کے لیے داند رکھے ہوئے ہیں اور سالیڈ میٹیریل کو آپ نرم میٹیریل میں کنورٹ کر دیتے ہیں بولوس میں کنورٹ کر دیتے ہیں اب آگے پتا ہے کہ جنابنا کوئی کترنے والی چیز نہیں ہوگی تو یہاں پہ آپ اس کو چیزوں کو سیمی فلویڈ میں کنورٹ کر دیتے ہیں تاکہ اگلے جگہ کے اوپر جو ڈیڈیشن ہوگی وہ اچھے طریقے سے ہو سکے اب سب سے پہلا کام یہ جو پہلا پورشن ہوگا اس کو ہم ڈیوڈینم بولتے ہیں ڈیوڈینم کے اندر کون سی چیز ہیں بائل آتی بائل کے اندر جنابنا کچھ موجود ہیں انزائمز موجود ہیں اسی طرح ڈیوڈینل فلویڈ جو ہے اس کے اندر کچھ انزائمز موجود ہیں اور پینکریاتک فلویڈ کے اندر بھی کچھ انزائمز موجود ہیں میں اس میں سے کچھ کا نام لیکھ رہا ہوں ایک تو ہے جنابنا ٹائلین ٹائلین اس کے بعد ہے انٹروکائنیز جو کہ اس جگہ پہ سارے کٹھے ہو جاتے ہیں اس جگہ اس کے بعد ہے لائپیز اس کے بعد ہے ٹرپسین یہ فار اگزیمپل چار انزائم ہیں ٹائلین کاربوہیڈیٹس کی ڈیجیشن کرے گا انٹروکائنیز نیوکلیک ایسر کی ڈیجیشن کریں گے لائپیز لپیڈز کو کمپلیکس لپیڈز کو سمپل فارم ہی بدلے گا ٹرپسین جو ہے وہ پروٹینز کی ڈیجیشن کرے گا اور اب ہماری خوراک دیکھیں ہماری خوراک کے اندر کاربوہیڈیٹس کی ہوتے ہیں لپیڈز ہوتے ہیں پروٹینز ہوتے ہیں اور نیوکلیک ایسرز ہوتے ہیں یہی تو بائی مالکوز سپیسیفکلی باڈی کے اندر لے کے جاتے ہیں ان سے ہمیں انرجی ملتی ہے تو یہ جو چاروں انزائمز ہیں سپیسیفکلی یا جنرلی وہ جناب یہاں پر سمال انٹسٹائن کے اندر جیوڈینم پورشن کے اندر اپنا اٹیک کر دیں گے یہ چھوڑیاں اٹیک کر دیں گے میکسیمم ڈیڈیشن چیزوں کو بدلا جائے گا مثلا کاربوہیڈیٹس کئی قسم کے کمپلیکس ہیں ان کو سمپل میں بدل دیں ڈیڈیڈیشن 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 is to convert the complex molecule into the simpler one وہ جو چھوڑیاں ہوں گی جناب نا کنورٹ کرنا شروع کر دیں گی کمپلیکس کو سمپلر فارم کے اندر کمپلیکس کاربوہیڈیٹس کو سمپلر فارم کمپلیکس لپرز کو سمپلر فارم کے اندر تاکہ وہ چیزیں absorb ہونا شروع ہو جائیں اب نیکسٹ جو پروسس ہے وہ ہے ileum کا یہاں تک ہی enzyme کام کرتے ہیں اس کے بعد enzymes کا function ختم ہو جاتا ہے یہاں اس کے بعد function شروع ہو جاتا ہے absorption کا کیونکہ ڈیڈیڈیشن اس جیڈیڈینم پورشن تک ہی ہے بعد میں نہیں ہے تو ileum کے اندر جناب نا یہ مایکرو ویلائی کا پورشن ہوتا ہے اس میں وہ چیزیں جو ڈیجیسٹ ہو چکی ہوتی ہیں ان کو absorb کروایا جاتا ہے اور absorb کروا کے خون تک پہنچا دیا جاتا ہے میں آپ کو ایک example دیتا ہوں کہ ایک بندہ ہے اس کے پاؤں کے اوپر درد ہو رہی ہے پاؤں کاٹ گیا ہے کانٹا لگ گیا تھا یا ویسے کوئی جناب نہ کاٹ لگ گیا تھا بندہ موں سے پین کلر کھاتا ہے درد اس کے پاؤں پر ختم ہو جاتی ہے یہ کیا چکر ہے یہ بیسیکلی کیا ہوا رہا ہے کہ موں سے آپ نے چیزوں کو stomach میں بھیجا سٹمک سے وہ small intestine میں گئی small intestine کے پھر ileum portion میں گئی ileum portion سے پھر وہ absorb ہو کے blood میں شامل ہوئیں blood میں شامل ہونے کے blood کیوں کہ پوری body کے اندر circulate کرتا ہے جس زگہ کے اوپر بھی چیز کو receive کیا جائے گا وہ وہاں پہ جا کے اس کے receptors کو cover کر دیں گی pain receptors کو جس کی وجہ سے pain کا احساس ہو رہا ہے وہ جو pain killer ہوگی اس pain receptors کو cover کر دے گی تو ultimately بندے کے دماغ سے وہ pain کا احساس ہے وہ کچھ دیر کے لیے ختم ہو جائے گا جب وہ chemical ڈیزولو ہو جائے گا تو دوبارہ پھر ہمیں pain کا احساس ہونا شروع ہو جائے گا so basically وہ یہاں آپ ڈیریکٹلی اس کے اوپر کوئی pain killer کیوں نہیں لگا دیتے ہمیں چیزوں کو خون میں شامل کرنا پڑتا ہے اور خون میں شامل کرنا مطلب absorb کروانا absorb ہونے کے بعد خون travel کرے گا جدر چاہیے وہاں پہ لے کر جانے گا that is a simulation اب اس میں جو چیز ڈیجسٹ نہیں ہوئی اس سارے process کے اندر درو اس کو باڈی سے یہ جناونا باہر نکال دینا ہے this is called edition in some books it is also called as defecation اور جناب فیسز کا باہر نکالنا so یہ کچھ terminologies تھی آپ نے selection, mastication, swallowing, bolus formation اس کے بعد time formation اس کے بعد acidic activity اچھا یہاں پہ جو acidic stomach میں چیزیں acidic ہیں اور یہاں پہ چیزیں basic ہیں small intestine میں جتنے بھی یہ والے سارے enzymes ہیں یہ basic environment میں کام کرتے ہیں مطلب ان کی pH 7 سے اوپر ہوتی ہے 7 کے اوپر neutral ہے اور یہاں پہ جتنے بھی pH ہوگی وہ 7 سے اوپر ہوگی stomach کی جو pH ہے وہ تقریباً 2-2.5 تک ہوتی ہے بس اس کے بعد اور اس pH کو ختم کرنے کے لئے اچھا some time ہم میں acidity کا احساس ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ یہاں سے acid ہے جو ہے وہ بندہ دودھ پی لیا اور دودھ پینے کے بعد سو گیا اور چیزیں جنابنا یہاں سے stomach سے ابل ابل کے جنابنا ہمیں یہاں موں سے وہ cutted کا آ رہا ہے صبح کو acidity کیا ہے کہ acidic چیزوں کا احساس ہونا شروع ہو جانا burning sensation جنابنا شروع ہو جانا وہ acidic environment یہاں پہ ہے stomach میں یہاں سے ہمیں احساس ہو گیا acidity کا تو یہ کچھ کسی حد تک discussion تھی جو کہ بہت زیادہ ضروری تھی اور اب ہمارا جو digestive system in man for the general science and ability and biology وہ cover ہو گیا so I hope آپ کو ان تمام چیزوں کی سمجھ لگی ہوگی اندر کسی بھی question کا answer لینے کے لیے آپ ضرور پور سکتے ہیں thank you so much اللہ حافظ